نمسکر دوستوں ایک برگر سے آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل ٹرس گارڈنی دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مونگ فلی کو ہمیں کب لگانا چاہیے کیسے اور اس کی سیڈز ہمیں کہاں سے پرابت ہوں گے تو اس کا پورا پروسس کیا ہے یہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے اس سے پہلے اگر آپ سبی میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیج اسے سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ آگے آنے لگوڑوی بناڑکی پیسنز آپ تک آسانی سے پھانچ دے گے تو آئیے دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ مونگ فلی لگانی گی سے پہلے دوستوں مونگ فلی کی سیڈز ہمیں کہاں سے ملیں گی تو وہ مونگ فلی جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں وہی مونگ فلی ہمیں پانی میں رات بھر بھیگو کے رکھ لینا ہے یہ دیکھیں میں نے بھیگو کے رکھ لیا ہوا ہے تو یہ آپ کو اگلے دن اس پرکار دیکھے گی رات بھر بھیگونے کے بعد اگلے دن آپ اس کا پانی نکال دیجئے سارا پانی نکالنے کے بعد آپ اسے کسی پیپر میں یا کسی ڈبے پہ نکال کے رکھ لیجئے تھوڑا سا فولڈ کر کے پیپر لیں اس پرکار آپ کسی پیپر پہ رکھ دیجئے اس کو ڈبے میں ڈھک دیجئے تو اگلے دن آپ دیکھیں گے چوبیس گھنٹے رکھنے کے بعد اس میں ہمکرنڈ نکال آتا ہے دوستو مونگفلی کا جو سیجن ہوتا ہے وہ بارس کے ٹائم پہ لگانا چاہیے بارس سے تھوڑا پہلے یا بارس کے ٹائم پہ بھی لگاتے ہیں آپ تو یہ آٹھ سات سے آٹھ مہینے میں آپ کو مونگفلی ہارویسٹ کرنے کو مل جاتی ہے تو دوستو اس کو ہم اس چھوٹے سے ڈبے میں ہم اس کو رکھ دیں گے نکال پیپر جو ہوتا ہے اسی میں میں اس کو رکھ کے ڈھکوں گا اور چوبیس گھنٹے بعد آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے انکرنڈ نکل چکے ہوتے ہیں تو اس پرکار دوستو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سیٹس جلدی جرمنیٹ ہو جاتے ہیں آپ اسے ڈائریکٹ بھی سوائل میں لگا سکتے ہیں اپنے سوائل میڈیا میں گملوں میں اس میں پھر آپ کو جرمنیشن میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور اس پرسس سے آپ کے سیٹس بہت جلدی جرمنیٹ ہو جاتے ہیں اسے ہم نے اس طرح رکھی جائے اور اسے اوپر سے ڈھک دیں گے پھر دوستو اس کے لیے ہمیں جو مٹی تیار کرنی ہوتی ہیں تو مٹی کو ہم اپنے گروبینکس کو جو ہماری پرانی مٹی ہے یوج کی ہوئی تو اسے ہمیں پہلے اپنے ٹیرس پہ یا کھالی جگہیں پہ اس طرح سے فیلا لینا چاہیے تاکہ اس میں جو بھی جیوانوں ہوں وہ نکل جائیں اور نئی مٹی تیار کرنے کے لیے مونگ فلی کے لیے جو مٹی چاہیے ہوتی دوستو بلکل وارٹر ایب جاربنگ نہیں چاہیے ہوتی اس میں وارٹر ایب جارب ہو کے رکا نہ رہے اگر رکا رہے گا تو پھر جو مونگ فلی بنتی ہے وہ خراب ہو جائیں گی تو اس پرکار آپ اس میں کاؤڈن کمپوزٹ اور گارڈن سوائل ملا کے مٹی تیار کر لیں پھر اس میں آپ دیکھئے چوبیس ہنٹے بات کا جو ہے میری سیٹس ہیں اس میں جرمنیٹ ہو چکے ہیں یہ اب انہیں میں اپنے گرو بیگ میں مونگ فلی لگانے کے لیے آپ کو گرو بیگ کی سائٹ جو چاہیے ہوتی ہے دوستو وہ ہائٹ کا حساب سے آپ چوڑا ہی لیچے جیادہ کیونکہ ہائٹ انتی جیادہ نہیں چاہیے تو میں نے یہ اپنی آٹھ ہنچ اٹھارہ بائی آٹھ ہنچ کا میرا گرو بیگ ہے میں اس میں لگا رہا ہوں آپ بھی چاہیں تو اس میں یا پھر آپ بڑی میں بھی لگا سکتے ہو پھر مونگ فلی کے لیے زیادہ ہائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی جڑے بہت زیادہ نیچے تک نہیں جاتی ہیں اس پرگار ہم مونگ فلی کی سیٹس تھوڑی تھوڑی دوری پہ گرو بیگ میں لگا لیں گے اور لگانے کے بعد اس میں ہم اچھے سے وارٹرنگ کریں گے انہیں دبا کے ہلکا ہلکا اوپر سے ڈھگ دیں گے اور پھر اس میں وارٹرنگ کر دیں گے اپنے جھول کے راستے سے نیچے نکل نہ جائے اور پھر پوری جو مٹی ہے ہمارے گرو بیگ کی پوری مٹی نم نہ ہو جائے کیونکہ فرسٹ ٹائم دوستوں اگلی بار ہم پانی تب ہی دیں گے جب ہماری اوپر کی مٹی ڈرائی ہو جائے پہلی بار ہمیں پانی پوری تے اچھے طریقے دینا ہوتا ہے پھر اسے ہم کسی بھی سیڈڈ ایریا میں رکھیں گے سٹارٹنگ میں جہاں ڈائریکٹ سن لائٹ نہ آتی ہو پھر جب جرمی نیسن ہمارے نکل جاتی ہے تو ہم اسے پھر سن لائٹ میں سیفٹ کر دیں گے مونگ فلی کے پودے کو سن لائٹ سے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے دوستوں یہ دیکھئے یہ دو دن بعد کا سین ہے یہ ہمارا مونگ فلی پتیس میں نکل آیا ہے باہر پتیس میں پتے آنے لگے ہیں اور لگ بگ جتنی مونگ فلی ہم نے لگائی تھی سب میں جرمی نیسن ہو چکی ہے تو دوستوں اب اسے ہم ابھی ایک دو دن اور ریکھیں گے سیڈڈ ایریا میں جب اس میں ٹو لیف آ جائیں گے تو اسے ہم پھر دھوپ میں سیفٹ کر دیں گے دوستوں مونگ فلی لگانا بہت ہی آسان ہے آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اور اس میں کوئی ایکشٹر کیر نہیں ہے اب اس کے بعد ہمیں اس میں گوبر خات دیتے رہنا آئے مہینے میں ایک بار اور یہ دیکھئے میری مونگ فلی یہ بیس پچیس دن بعد کی سین ہے تو یہ مجھے چھے سے سات مہینے میں ہاروشٹنگ کے لئے ریڈی ملے گی تو دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اسے لائک سیئر سبسکرائب جرور کریں بھنی بات